اور مختصر سے مختصر اس مجلس کو سمیٹا جائے گا قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے اور انسانوں کے لئے پیغامِ ہدایت ہے جیسا کہ اللہ رب العزت کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی تمام مخلوقات پر اور دنیا کے تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے یہ واحد کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے جس کو چھونا بھی عبادت ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے جس کا سننا بھی عبادت ہے اور جس کو سنانا بھی عبادت ہے یہ واحد کتاب ہے علماء اکرام نے اس قرآن مجید کے تین حقوق بیان کیے ہیں ان تین حقوق پر مختصر سی بات ہوگی اور پر ناتے ہوں گی پہلا ہم علماء نے اس قرآن مجید کا ہی بیان کیا ہے کہ اس قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اس کی کیا کی جائے تلاوت کی جائے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس قرآن مجید کو پڑھا جائے آج ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دکانوں میں اگر تجارت نہیں چل رہی ہے کاروبار نہیں چل رہا ہے تو اگر کسی سے کہا جائے کہ وہی سور بقرہ کی روزانہ دو مرتبہ تلاوت کی جائے تو وہ سور بقرہ کی روزانہ دو مرتبہ تلاوت ضرور کرے گا لیکن اگر اس سے کہا جائے بھئی اللہ کی رضا کے لئے ایک پارہ روزانہ پڑھ لیے جائے تو وہ اس پارے کو کبھی نہیں پڑے گا کیونکہ اس کے ذہن میں ہے کہ میں سور بقرہ کی تلاوت کروں گا تو مجھے اس سے کچھ ملے گا لیکن اگر اس سے کہا جائے بھئی اللہ کی رضا کے لئے ایک پارہ پڑھ لیے جائے تو وہ اس سے کتراتا ہے وقت نہیں ہے میرے پاس بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کا کیا حال تھا حیات عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے یہ والا مائک دے اگر مشکل ہو رہی ہے یہ والا دے حیات عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ صحابہ میں سب سے بڑے امیر صحابی ہیں یہ اتنے بڑے امیر صحابی تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد دو عرب سے زیادہ انہوں نے دنانیر چھوڑے تھے دو عرب سے زیادہ اتنے بڑے امیر صحابی تھے کہ ان کے گھروں میں ان کے کاروبار سے جو پروفٹ آتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ یہ اپنے غلام کو کہہ دے تھے گھر کے کسی کونے میں لگا دو تو گھر کے کسی کونے میں وہ دنانیر لگاتے لگاتے وہ دیوار اوپر چھت کے دیوار تک پہن جاتی اتنی عامدنی اللہ نے ان کو دی تھی لیکن قرآن مجید سے ان کے عشق کا کیا تعلق تھا کہ ایک دن گھر میں قرآن مجید تلاوت شروع کر دی دروازہ کھٹ کھٹ آیا کسی نے تو ان کی اہلیاں باہر آئی کہا کون ہیں کہا مہمان ہیں عبد الرحمن بن عور سے ملنا چاہتے ہیں ان کی اہلیاں نے کہا وہ اس وقت مصروف ہیں اس وقت وہ آپ سے ملاقات نہیں کریں گے چنانچہ وہ تھوڑی دیر گزریں وہ مہمان اسی طرح دوبارہ آئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ان کی اہلیاں نے کہا کون ہیں کہا عبد الرحمن بن عور کے مہمان ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کی اہلیاں نے کہا اس وقت وہ مصروف ہیں آپ سے اس وقت بات نہیں کر سکتے ہیں تو مہمانوں نے آخر پوشی لیا آخر کس کام میں وہ اتنے زیادہ مصروف ہیں جو ہم سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ان کی اہلیاں نے کہا عبد الرحمن بن عور اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو مہمانوں نے کہا آخر کب ختم کریں گے آخر کم ان سے انہیں فرصت ملے گی کہ ہم سے ملاقات کریں ہم نے ضروری باتیں ان سے کر دی ہیں تو ان کے اہلیہ کیا کہنے لگی کہ عبد الرحمن بن عوف کے قرآن مجید شروع کرنے کا وقت و مجید معلوم ہے کب شروع کرتے ہیں لیکن ختم کب کرتے ہیں اس کا وقت مجید نہیں معلوم قرآن مجید سے محبت تھی قرآن مجید سے عشق تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے مکہ مکرمہ آئے بیت اللہ کا تواف کیا اور تواف کرنے کے بعد مدینہ منورہ جانی لگیں تو اپنے غلام سے کہا جوتیاں پکڑ لیجئے میں ذرا دو رکعات پڑھ کر آتا ہوں پھر مدینہ منورہ جاتے ہیں غلام نے جوتیاں پکڑ لی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے سامنے آئے رات کا وقت تھا اس طرح کی خوبصورت ہواے چل رہی تھی دو رکعات کی نیت باندھی اور حد عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہوں نے دو رکعات کے اندر اللہ کو اللہ کا پورا کلام سنا دیا کتنا عشق تھا ان حضرات کو آج اگر ہمارے پاس نوجوان بیٹے ہیں ان کے بعض وقت ہیں تو فیس بک کے لئے وقت ہیں ویڈس اپ کے لئے وقت ہیں لیکن ایک وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس قرآن مجید کھولنے کے لئے وقت نہیں ہے رمضان المبارک کے جیسے بامرکت مہینے میں بھی قیق قرآن مجید ختم نہیں کیا جاتا علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جو انسان ایک مہینے میں اللہ کے کلام کو ختم نہ کریں اسے اللہ کی برکتیں نصیب نہیں ہو سکتی پہلے کہ اسلام اور بزرگ کس طرح کیا کرتے تھے کہ آج تیروہ روزہ ہے تو آج تیروہ سپارہ ختم ہوا آج بیسوہ روزہ ہے تو آج بیسوہ پارہ ختم ہوا اسی طرح آج بیسوہ تاریخ ہے اسلامی تو آج بیسوہ پارہ ختم ہوا وہ ہر اسلامی تاریخ کے لحاظ سے ایک ایک پارے کی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے یہ قرآن مجید سے اشتہ اشتہ ان حضرات کا ایک وہ وقت تھا کہ جب مدینہ منورہ میں رات کے وقت تحجد کے وقت اگر کوئی مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزرتا تو ہر گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی ایسی آوازیں آتی تھی جیسے کہ شہد کی مکھیاں شہد پر جمع ہو کر بمورنے کی آواز آتی ہیں اسی طرح کی آواز آیا کرتی تھی حضر عثمان غریر حضر عوو بکر صنیق حضر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے آئے تو دیکھا حضر عبقر صنیق رضی اللہ عنہ وقرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں اور آہستہ آہستہ فرما رہے ہیں تھوڑے سے آگئے گئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ وقرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں بامواز بلند فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام فجر کے بعد ان دونوں حضرات کو بلایا اور سیدنا سنیخ اکبر رضی اللہ عنہ سے پوشا آپ آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے انہوں نے کام میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے اب امر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ آپ اتنی بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کیوں فرما رہے تھے تو کہنے لگے اللہ کہ حضور میں ان لوگوں کو جگا رہا تھا جو سو رہے تھے اور میں شیطان کو بگا رہا تھا یہ رات کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کی صدائیں ان حضرات کی ہوا کرتی تھیں آج قرآن ہم سے شکوا کرتا ہے تاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں دھوندوں کے پلایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں یہ قرآن مجید کا ہم سے آج شکوا ہے یونکہ قرآن مجید آج غلاف کے اندر بند پڑا ہوا ہے اور اس پر دھول مٹی لگی ہوئی ہے پورا سال گزر جاتا ہے صرف رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم قرآن کھولتے ہیں باقی سال گزر جاتا ہے لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی اس لیے قرآن مجید کی تلاوت ہم پر ضروری ہے اور یہ اس قرآن کا حق ہے کہ روزانہ اس کی تلاوت کی جائے چاہے رمضان ہو چاہے رمضان کے علاوہ ہو یہ قرآن مجید کا پہلا حق ہے قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے معانی کو سمجھا جائے اس قرآن مجید کے معانی کو سمجھا جائے قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں صحامہ قرآن مجید معانی سمجھ کر پڑا کرتے تھے اور ایک درد ان کے اندر موجود تھا حد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حد عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کا زمانہ تھا امیر المؤمنین تھے کہا کہ میں نماز میں آیا اور مجھے آخری صف میں جگہ ملی تھوڑی تاخیر سے آئے ہوں گے آخری صف میں کہا مجھے جگہ ملی اور حد امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نماز میں تلاوت فرما رہے ہیں کہاں ان کے تلاوت کے رونے کی آواز میں آخری صف میں سن رہا تھا قرآن مجید کے معانی کے ساتھ وہ تلاوت کیا کرتے تھے اور اتنا عشتہ ان حضرات کو ہمارے سارے مسائل کا حل آج قرآن مجید میں موجود ہیں اگر اس کے معانی کو سمجھا جائے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ معانی علماء سے پوچھ پور کر سمجھ کر پڑھ لیا جائے کسی غیر عالم سے نہیں اور تیسے نمبر پر قرآن مجید کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو پڑھ کر اس کے معانی کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کیا جائے اس پر عمل بھی کیا جائے قرآن مجید ہماری زندگی کا منشور بن جائے ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے بن جائے احسانہوں کے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اس کے معانی کو تو سمجھا جا رہا ہے لیکن اسے اپنی زندگیوں کے اندر لاغو نہیں کیا جا رہا ہماری زندگی کے ہر گوشے زندگی کے ہر مسئلہ کا حل قرآن میں موجود ہے یہ لوگ اس قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں یہ لوگ اس قرآن مجید کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے ہیں یا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں اس قرآن مجید کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے تو یہ تین قرآن مجید کے حق ہیں پہلا حق اس قرآن مجید کو پڑھنا دوسرا حق اس قرآن مجید کے معانی کو سمجھنا اور تیسرا حق اس قرآن مجید کے معانی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا کریں گے انشاءاللہ تو ہم نے معنی تعالیٰ سے ابتنا کرتے ہیں مائی خراب ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ زندگی میں لگا ہوا ہے عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش گلے ہمارے ہوتے اور مائے کسی اور کا ہوتا تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی جان ہے تو ذکر کریں گے اور مل کر ذکر کریں گے انشاءاللہ حسم رب جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ایمان والوں کو حکم دیا میں بھی خود تراوی پڑھا کر آ رہا ہوں اور آج چونکہ جمعہ کا دن تھا جمعہ بھی پڑھانا فجر میں بھی بیان اسی طرح دن بر کی مصرفیات ہوتی ہیں تو آپ حضرات مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی ایک حوصلہ ملے گا اور ایک تازگی ملے گی اور انشاءاللہ محفل میں ایک رونق ہوگی تو یہ ذکر مل کر پڑھیں گے مل کر پڑھیں گے محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ مل کر پڑھیں گے مل کر پڑھیں گے مل کر پڑھیں گے مل کر پڑھیں گے عمر جلہ مل کر پڑھیں گے سمت نبی بوجھے لے گیا آقا سے اس نے یہ کہا گرہ نبی بتلا وسرہ میری مٹھی میں ہے کیا ابو جہل آیا اور کہنے لگا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو مجھے بتلائیے میری اس مٹھی میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل یہ میں بتلاوں اس مٹھی میں کیا ہے یا اس مٹھی میں جو کچھ ہے وہ بتلائیں کہ میں کون ہوں کہنے لگا اچھا یہ بھی ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں یہ بھی ہوگا کہا آپ اپنی مٹھی کھولیں ابو جہل نے اپنی مٹھی کھولیں اندر سے پتروں کی آواز آئی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ مشرقین مکہ چیلنج کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس چیلنج کا جواب دیا کرتے تھے ایک اور مشرق آیا اور ایک گت جانور لایا گت جانور چھپکنی سے دس گناہ بڑا ہوتا ہے اور وہ جانور بھی مرا ہوا لایا اور لاکر کہنے لگا اے اللہ کے حضور اگر یہ جانور مرا ہوا جانور گواہی نے آپ اللہ کے نبی ہے تو میں اسی وقت ایمان لانے کے لئے تیار ہوں نبی علیہ وسلم نے اس گت جانور کی طرف دیکھا ماذا تقول کیا کہتے ہو اس گت جانور نے اپنی آنکھ کھولی آپ نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا ماذا تقول کیا کہتے ہو اس نے اپنی آنکھ دوسری کھولی آپ نے تیسری رفعہ کہا ماذا تقول کیا کہتے ہو اس گت جانور نے کہا لبیک و سادے کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ قربان جاؤں میں آپ پر فدا ہوں اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ چیلنج کیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام ان کے اس چیلنج کا جواب دیا کرتے تھے ینا چھے آپ نے قرآن مجید میں بھی موجودے کا ذکر سنا ہوگا اخترابت الساعت و انشق القمر یہ چاند دو ٹکڑے ہوا اور اس طرح کے مختلف موجودان اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مانگے اور نبی علیہ السلام لمحہ بلمحہ مختلف اوقات میں ان کو موجودان دیتے رہے اور وہ پھر اس کے بعد ایمان لاتے رہے اللہ نے ہمیں ایسا بھلند مرتبہ اور ایسا عالی المقام نبی عطا فرمایا لیکن افسوس ہے کہ آج کے مسلمان اس نبی کی بات نہیں سنتا اس نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا اس نبی کی سنتوں سے کتراتا ہے اس نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے سے وہ جان چھڑاتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ نبی کی سنتوں پر جو کوئی عامل نہیں ہوتا وہ کچھ بھی کر رہا ہوں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی تو وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَمَنْ رَوْحِمَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنْدِي جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا وہ ہم میں سے نہیں ہے آج کتنے ہی نوجوان ہیں اور کتنے ہی مسلمان ہیں جو صبح اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زبا کرتے ہیں اور صرف یہ سنت نہیں آپ کی ایک ایک سنت ایک ایک عدہ کو اللہ نے محفوظ کیا ہے کتابوں میں موجود ہیں آپ کس طرح سویا کرتے تھے آپ کس طرح جانا کرتے تھے آپ گھر والوں سے باتیں کس طرح کیا کرتے تھے آپ گھر میں کس طرح داخل ہوا کرتے تھے آپ گھر سے کس طرح باہر نکلا کرتے تھے ایک ایک سنت کتابوں میں موجود ہیں ہم ان سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں آج کے اس محفل کا یہی ایک تقاضہ ہونا ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کی سچی محبت اور آپ کی ایک ایک حکم اور آپ کی ایک ایک سنت کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر لاغو کرنے والے بن جائیں سنت نبی بوجھل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گرہ نبی بتلا مزرا میری مٹھی میں ہے کیا سنت نبی بوجھل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گرہ نبی بتلا مزرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مرتی سے پتر بولا لا الہ الا اللہ حسب ربی جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بگن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا پڑھتی تھی میرے آنے سے پگلے کیا چھپکے چھپکے پڑھتی تھی حد عمر رضی اللہ نبی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نعوذب اللہ آ رہے تھے راستے میں کسی نے کہا حضرت آپ اپنے گھر کی خبر لیجئے کہا کیا ہوا کہا آپ کے گھر میں آپ کی بہن اور بہنوی پہلے سے مسلمان ہو چکے ہیں یہ مائک آواز کھینچ رہا ہے کہا آپ کے گھر میں آپ کے بہن اور بہنوی پہلے سے مسلمان ہو چکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی طرف غصے کی حالت میں آئے اور جیسے یہ آئے تو دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ کھولا گیا اپنے بہنوی کو خوب مارنے لگے اور اتنا مارا کہ ان کی بہن درمیان میں آئی اور کہنے لگے اے عمر جس ماہ کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماہ کا دودھ میں نے پیا ہے ہمارے جسموں سے ہماری جان تو نکال سکتے ہو لیکن محمد عارمی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو نہیں نکال سکتے ہیں یہ الفاظ انقلاب کی طرح برپا ہوئے کہنے لگے میرے آنے سے پہلے آپ کچھ پڑھ رہے تھے مجھے بھی سنائیے انہوں نے کہا آپ پہلے غصل کیجئے غصل کر کے آپ آئیں گے آپ کو کلمہ پڑھائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو سنائیں گے وہ قرآن مجید کے کلمہ تھے منانچہ امر فارغ رضی اللہ تعالیٰ نے غصل کر کے تشریف لائے اور اس کے بعد قرآن مجید کی ممشہور آیات قاہا ما انزلنا علیك القرآن لتشخا اللہ تذکرة لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على الارش استواء لہو ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الطرح وان تجھر بالقول فانہو يعلم السر و اخفا اللہ لا الہ الا ہوا لہو الاسماء الحسنى یہاں تک قرآن مجید کی کلمہ سنیں آ رہے تھے نعوذ باللہ نمی علیہ السلام کو قتل کر دیں لیکن جب قرآن کے یہ کلمہ سنیں تو فوراں کہنے لگے مجھے فوراں نمی علیہ السلام کی خدمت میں لے جائیے میں ایمان لالا چاہتا ہوں یہ قرآن ان کی زندگیاں تبدیل کیا کرتا تھا قرآن مجید جب وہ سنا کرتے تھے تو قرآن مجید ان کی زندگیوں کا رخ تبدیل کیا کرتا تھا قرآن مجید کو اپنے زندگیوں کے اندر لاغو کرنے والے تھے عطم فاروق رضی اللہ تعالی عن عمر کا مکرمہ آئے تو آنے کے بعد واپس پورے قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ جانے لگے تو ایک پہاڑی آئی اور اس پہاڑی کے قریب تہر گئے اور تہرنے کے بعد اس پہاڑی کو دیکھتے رہے اور آنکھوں سے آنسو روانہ ہوتے رہے ساتھی سارے حیران ہوئے کہ آخر امیر المؤمنین کو کیا ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ وہ پہاڑی ہے جس پہاڑی پر میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور میرا باپ خطاب مجھے کہا کرتا تھا کہ اے عمر تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے تو آگے جا کر کیا کرے گا کہا کہ آج اللہ نے اسلام کی دولت دی قرآن کی دولت سے نوازا اور قرآن کی دولت سے آج خطاب کا بیٹھا بائیس لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر رہا ہے اللہ رب العزت اس کلام کے ذریعے بعض قوموں کو اٹھا دیتا ہے بعض قوموں کو گرا دیتا ہے جو قوم اس قرآن مرید پر عمل کرتی ہے جو قوم اس قرآن مرید کو اپنے سینوں سے لگاتی ہے اللہ ان قوموں کو اٹھا دیتا ہے لیکن جو قومیں اس قرآن مرید کو پسے پشھ ڈال کی ہیں اللہ ان قوموں کو نہیں اٹھاتا بلکہ اللہ ان قوموں کو ہی گرا دیتا ہے تو وہی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مرید کو پڑا بھی جائے قرآن مرید کو سمجھا بھی جائے اور قرآن مرید کو اپنی زندگیوں کے اندر لاغو بھی کیا جائے عمل کریں گے انشاءاللہ اگنات رسول مبون صلی اللہ علیہ وسلم کے چنہ شعر پیش کر کے پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں جی فرمائش کی ہیں حافظ صاحب نے حافظ سلمان صاحب نے اس کے چنہ شعر پیش کروں گا یہ آج سے میرے خالصے دس بارہ سال پہلے پڑی ہوئی یہ کلام ہے تو اس میں شعر نے کہا سلام اس پر کے جس نے بے قسو کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی تو بڑا خوبصورت کلام ہے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ سلام اس پر کے جس نے بے قسو کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس نے بے قسو کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے دوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کے جس نے زر جگی کا راز سمچھایا سلام اس پر کے جو خود بدر کے میدان میں آیا سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائے دی رسول اللہ نبی آتے رنگ آخر بے نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسا کی وہ آئے جب تو انسا کو فرشتوں کے سلام آئے جھکانے آئے بندوں کی جب ہی اللہ کے در پر سکانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے رسول اللہ 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 کرو دیوار اور بازار اچھے ہیں مدینے کے مدینے کے کرو دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کے تو ہے کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں مدینے کے کرو دیوار اور بازار اچھے ہیں وہاں ہر چیز اچھی ہے زمان بر کے چیزوں سے یہاں کے اچھے اچھوں سے ہے یہاں کے اچھے اچھوں سے ہے وہاں بیمار اچھے ہیں گلوں کے تو ہے کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں مگر ان میں سلائیں گے جو پگلوں میں سلائیں گے جو پگلوں میں وہاں کے خار اچھے ہیں گلوں کے تو ہے کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ منوپورہ کی زیارت نصیب فرمائے علماء نے ایک وزیفہ لکھا ہے یہ وزیفہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں جو شخص یہ چاہے کہ اسے مدینہ منوپورہ اور حرم مکہ کی زیارت نصیب ہو تو وہ اس وزیفے پر عمل کریں وہ کیا ہے؟ آج کی دنیا تو بیسے وزیفوں کی دنیا ہے ہر شخص وزیفوں کے پیشے بارہ پھر رہا ہے یہ تجربات ہیں یہ ذہن میں رہیں یہ جو وزیفے بتانے والے ہیں یہ ان کے اپنے تجربات ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قرآن و حدیث میں نہیں یہ ان کے اپنے تجربات ہیں ہاں بعض ایسے عمال ہیں جن کا احادیث میں ذکر ہے لیکن آج کل جو اکثر وزائف بتانے والے ہیں یہ ان کے اٹھکل تجربات ہیں بعض ایسے ہیں کہ اس پر عمل کریں تو اس عمل کی وجہ سے وہ جو بتانے والا ہوتا ہے وہ اپنا تجربہ بتاتا ہے کہ میں نے اس پر عمل کیا ہے اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے جس کام کے لئے جس مقصد کے لئے میں نے کیا اس مقصد میں میں کامیاب ہوا تو مغرب کی ازان کے بعد اگر کوئی شخص ازان کا جواب دینے کے بعد مغرب کی ازان ہو جائے اور ازان کا جواب دیا جائے اور اس کے بعد دروش شریف پڑھا جائے اور اس کے بعد جس کو تلبیہ کہتے ہیں وہ پڑھ لیا جائے پھر اللہم رب حضی دعوت یہ والی دعا پڑھی جائے اور پھر آخر میں دوبارہ دروش شریف پڑھ لی جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ اس کو زیارت ضرور نصیب فرمائے گا یہ ہمارے اسلام کی بلیان ہیں حرم مکہ اور حرم مدینہ وہاں جا کر دو کفیات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار وہاں کی زیارتیں نصیب فرمائے اور ہم سب کو بار بار حج اور عمر کی زیارت نصیب فرمائے دعا کریں گے حافظ صاحب یہ جو مائیک آپ نے رکھا ہے نا اور جو آپ فرمائشیں کر رہے ہیں تو یہ فرمائشیں اس مائیک کے لئے نہیں ہیں یہ پوری حصولی کریں گے ہاں وہ جس کے لئے محفل کونن سجی ہے پھر دو سے بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لئے محفل کونن سجی ہے پھر دو سے بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہاں شمی مکی مدنی یو العربی ہے وہ میرا نبی یہ مل کے پڑے ہیں وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے سب کا نبی 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 ہے احمد ہے محمد ہے مغی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے مغی والی کل گئے یہ آپ کی صفات ہے احمد گے محمد گے مغی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے مغی والی کل گئے اس پر گی نظر اس پر گی نظر اس پر گی نظر اس پر گی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ سب کا نبی سب ایک نبی سب ایک نبی ہے مزم ملو یاسین و مدسر و طاقہ کیا کیا نئے القابس مولانے پکارا کبھی مزم ملکا کبھی یاسین کا کبھی طاقہ کبھی مدسر کا کبھی آپ کو رحمت للعالمین کا مزم ملو یاسین و مدسر کا کیا کیا نئے القابس مولانے پکارا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے اور آخری شر جسے درجہ زمانے میں عورت کو عزت کس کی وجہ سے ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کی آنے سے پہلے کیا ہو رہا ہے بچیوں کو زندہ دفن کرنا اور جب آپ تو شیف لائیں تو آپ نے کیا کہا جس شرس کی تین بیٹیاں ہو اور تین بیٹیاں ہونے کے بعد انہیں تعلیم اچھی دی اچھی جگہ ان کی شادی کروائی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دو امتی قیامت میں جنت میں میرے ایسے ہوگا جس طرح یہ دو اگلیاں ملی ہوئی ہیں اتنے قریم ہوگا ایک اور روایت میں ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کہ حضور تین نہ ہو دو ہو تو کیا ہوگا نبی علیہ السلام نے فرمایا دو بیٹیاں ہو اچھی پرورش کی اچھی جگہ ان کی شادی کروائی میرا وہ امتی میں قیامت کے لئے جنت میں میرے ایسے قریب ہوگا ایک اور روایت میں ایک شخص نے عرض کیا اللہ کہ حضور دو نہ ہو تین نہ ہو ایک بیٹی ہو تو کیا ہوگا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بیٹی ہو اور اچھی پرورش کی اچھی جگہ ان کا نکاح کروایا میرا وہ امتی میں قیامت کے دن جنت میں میرے ایسے قریم ہوگا جس طرح دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اس زمانے میں جہاں عرب لوگ بچیوں سے معنوس نہیں تھے آپ نے جو اپنی بچی کے لئے جملہ کہا فاطمہ بضع تم من لی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے جہاں عربوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے جہاں بچیوں کو اور بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جا رہا اور بالکل لاوارس انہیں چھوڑا جا رہا ہے وہاں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے محبت کے کیا مقام ہے کہت عائشہ صنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی تشریف لاتی گھر میں آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان کے ہاتھ کو بوسا دیتے ہیں آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں اور نبی علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے ہیں تو سب سے پہلے سب سے آخری جس گھر سے آپ کا الویدائی سلام ہوتا وہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہوتا اور سفر سے وہاں بھی تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے جس گھر میں آپ داخل داخلہ فرماتے ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہوتا آپ نے بچیوں سے محبت کا اظہار کیا آپ نے بہنوں کو وہ حب دلایا اور بہنوں سے محبت کا اظہار کیا عزوہ حنین کا موقع ہے قیدی آ رہے ہیں ایک عورت آئی بڑیہ اور کہنے لگی میں آپ کے صاحب کی بہن ہوں صحابہ نے کہا ہمارے صاحب کی تو کوئی بہن نہیں ہے کہنے لگی مجھے ان کے پاس لے جائیے میں ان کی بہن ہوں نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے ایک بڑی عورت آئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے میں آپ کی بہن ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بڑی عورت کو بلایا جائے وہ بڑی عورت آتی ہے اندر آکر بیٹھتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے وہ کہنے لگی میں شیمہ ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے جب آپ چھوٹے تھے حلیمہ سعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کا قیام تھا میں حلیمہ سعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہوں میں آپ کو لوری دیا کرتی تھی یا ربی امقی لنا محمدہ اے رب ہمارے محمد کو واقع فرما یہ الفاظ لوری میں میں کہا کرتی تھی اور آپ نے ایک دن ایک چھک مارا تھا آج بھی اس کا نشان موجود ہے نبی علیہ السلام کی ممارک آنکھوں سے آنسو روانہ ہے آپ نے فرمایا آپ اٹھئے وہ اٹھئی اپنی چادر ممارک بچھائی اور کہنے لگیں اب آپ بہن اس پر بیٹھئیے اور اب آپ درخواست کیجئے کہ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ رہیے مجھے آپ خدمت کا موقع دیں آپ میری بہن ہیں کہنے لگیں میں اپنے قبیلوں والوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور میں گرفتار ہو کر آئی ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے ہم جانے دے رہے ہیں تجھے آزاد کر رہے ہیں کہنے لگیں میں کیسے اکیلی آزاد ہو کر جاؤں گی نہیں نہیں میں پورے قبیلے والوں کو لے کر جاؤں گی آپ نے فرمایا صحامہ کو حکم دیا شیمہ کا جو پورا قبیلہ ہے پورا کا پورا قبیلہ آزاد کیا جائے صحامہ کو حکم دیا شیمہ کو اس کے قبیلے والوں کو بکریاں دی جائے ان کے جانور واپس کیے جائے انہیں کپڑے دیئے اور کہا اے بہن آپ کو جو بھی چاہیے ہو آپ مجھے کہنا میں آپ کی خدمت کے لئے حاضر رہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کو یہ مقام دیا بیٹی کو مقام دیا ماں کو کیا مقام دیا جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہیں آپ نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہوتا یہاں سے میں نیت بان چکا ہوتا اور میں اللہ اکبر کہن چکا ہوتا اور ایک کمرے سے میری ماں بکارتی یا محمد اے محمد ادھر آو تو فرمایا کہ میں اپنی نماز توڑ کر کے تالبائک یا امی اے میری ماں میں حاضر ہوں اور فوراں اپنی ماں کے پاس آتا آپ نے ماں کا عصر مقام عطا فرمایا ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے حضور ماں باپ میں سے کس کا حق مجھ پر زیادہ ہے ماں کا حق زیادہ ہے باپ کا حق زیادہ ہے آپ نے فرمایا امم تیری ماں کا حق زیادہ ہے پھر سوال کرتا ہے کس کا حق زیادہ ہے آپ نے فرمایا امم تیری ماں کا حق زیادہ ہے پھر سوال کرتا ہے کس کا حق زیادہ ہے آپ نے فرمایا تیری ماں کا حق زیادہ ہے چھوٹی دفعہ اس نے سوال کیا کس کا حق زیادہ ہے آپ نے چھوٹی دفعہ فرمایا تیرے باق پا حق زیادہ ہے تین دفعہ آپ نے ماں کا حق بتایا کہ ماں کا حق زیادہ ہے اور چھوٹی دفعہ کا آکے تیرے باق پا حق زیادہ ہے اور قرآن میں جانا حقوق کی بات کی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا قُلْ تَعَالَوْ رَبَّكُمْ أَتْلُمَا حَرَّمَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اُفِّلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَالِدَيْنِ کے سامنے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف اُف کلمہ کہنے کی بھی اجازت شریعت نے نہیں دی علماء نے نے کہا یہ اُف مختصر کلمہ ہے عربی میں اگر اس سے مختصر کوئی جملہ ہوتا تو اللہ اس کا بھی ذکر فرماتا یہ سب سے مختصر ترین جملہ ہے تو بھائی ہم جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ان بیٹیوں کی قدر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں بیٹی بیدا ہوتی ہے تو ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے یہ کمزور ناتوہ جان ہے جس نے اس کی حفاظت کی اور اس کی خدمت کی اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اس بندے کے مرتے دم تک میری مدد اس کے شامل حال رہے گی یہ اللہ کا وعدہ ہے آپ نے فرمایا جس نے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیلی اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیلی تو بیٹیوں والے میں اس کا احترام کریں جن کے مالدین زندہ ہیں ماں زندہ ہیں ان کا احترام کریں ان کی زندہیں کو غریمت سمجھیں اور اس کے علاوہ جن کی بہنیں ہیں آپ کا ایک فرمان ہے جس کی دو بہنیں ہو اور دو بہنوں ہونے کے بعد ان کی اچھی تعلیم کا انتخاب کیا اور اچھی جگہ اس شخص سے ان کی شاری کروائیں تو آپ کا یہ فرمان اس بہن کے بارے میں بھی ہے کہ میرا وہ امتیمی قیامت کے لئے جنت میں میرے اسے قریم ہوگا اپنی بہنوں کو بھی اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رات بھی کافی بیٹھ چکی ہے انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا آلی سارا کیسٹ ختم نہ کریں سلسلہ ماں کی اگر تھوڑی سی پیش ماں کی اوپر چنشار پیش کرنا ہوں گا میرے ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے بولند بالا وہ ہستی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے مجھے بھوکا نہیں رکھتی مجھے پیاسا نہیں رکھتی جب بیٹا ماں سے ناراض ہوتا ہے اور ماں بیٹے سے ناراض ہو جائے اور بیٹا گھر سے دور چلا جائے اور کافی دیر کے بعد آئے تو ماں کھانا نہیں کھاتی ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے ذرا کھانا اس کے سامنے لگا دینا اور وہ بیٹی کھانا لگاتی ہے اور ماں چھپکے کھڑکیوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا کھانا کھا رہا ہے یا نہیں یہ ماں کی ممتع ہوتی ہے ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے اس عورت کا بیٹا بیس سال ہو گئے اس کا بیٹا گم ہو چکا ہے لیکن اس عورت نے اپنے گھر کا نقشہ بھی چینج نہیں کیا اسی طرح گھرے آس پاس کے سارے گھر چینج ہو چکے ہیں نقشے چینج ہو چکے ہیں اس عورت کے گھر کا نقشہ وہی ہے اور اس خوف سے کہ میرا بیٹا کسی وقت رات کو اگر آ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کا نقشہ چینج ہو اور بدلتا ہوا دیکھ کر یہاں سے چھلا نہ جائے اس لیے اس ماں کی ممتع کو دیکھیں اس سنیمان علیہ السلام کے دروار میں قصہ آیا ایک ماں نے کہا یہ بچہ میرا ہے ایک نے کہا میرا ہے اور یہ لڑائی مقدمہ آیا اس سنیمان علیہ السلام نے کہا اس بچے کو لٹاؤں کہا کیا کرنے والے ہو کہا ایک تلوار منگوائی کہا میں اس کے دو ٹکڑے کرنے والا ہوں ایک ٹکڑا آپ کو دے دوں گا ایک ٹکڑا اس عورت کو دے دوں گا جب میمات کہیں تو ایک عورت نے کہا آپ اس عورت کو دے دیجئے میرا بچہ نہیں ہے اس سنیمان علیہ السلام نے کہا نہیں یہ جو ممتع جوش مار رہی ہے یہ تیرا ہی بچہ ہے یہ اس کا بچہ نہیں ہے مجھے بھوکا نہیں رکھتی مجھے پیاسا نہیں رکھتی خود بھوکی پیاسی رہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے میرے ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے میری ماں کا جگر زخمی ہے پھر بھی عفو نہیں کرتی میری ماں کا جگر زخمی ہے پھر بھی عفو نہیں کرتی میری خاطر وہ ہسی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے میری ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری 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 ہے اپنے نام کی محبت نصیب فرما اپنا عشق ہمیں نصیب فرما نبی علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرما نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اتماع کرنے والا بنا اے کریم آقا جو مسلمان اس دنیا سے جاؤ چکے ہیں ان تمام مسلمانوں کی کامل مغفرت فرما جو مسلمان بیمار ہیں بیماروں کو شفاہ کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما اے کریم آقا والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما جن کے والدین حیات ہیں ان والدین کی خدمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما جن کے والدین اس دنیا سے جاؤ چکے ہیں اے کریم آقا ان کی کامل مغفرت فرما ان کے قبروں کو جنت الفردوس کی آماؤں سے معافتر فرما ان کی قبروں پر بار ہاں کرون ہاں رحمت نازل فرما اے کریم آقا ہماری پریشانیوں کو دور فرما ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما اے کریم آقا مسلمان جہاں کئی مظلوم ہیں ان مظلوم مسلمانوں کی غیبی نصرت فرما اے کریم آقا یہ جو قرآن مجید پڑھا گیا اے کریم آقا اس قرآن مجید کی برکت سے ہم سب کے ساری خط صغیرہ کبیرہ خطاؤں کو معاف فرما اس قرآن مجید کے اندر اے کریم آقا جو جو کمی کے کتاہیوں ہوئی اے کریم آقا اپنے فضل سے ان کمی کتاہیوں کو معاف فرما اے کریم آقا سنانے والے کو اور سننے والے کو اس کا عجر عطا فرما اور جو بھی سننے والے شرکات ہیں اور جو بھی سننے والی حاضرات ہیں ان تمام کو اس کا عجر عطا فرما ان کے نام عامال میں اے کریم آقا اس کا بدلہ انہیں عطا فرما اے کریم آقا جو مسلمان اس زنیا کے اندر پریشان ہیں قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا جن کی اولادیں نہیں ہیں انہیں نیک سال اولاد عطا فرما یا جن کی اولادیں ہیں نافرمان ہیں نافرمان اولادوں کو معماب کا فرما بردار بنا معماب کا تابیدار بنا اے کریم آقا ہمارے گھروں میں ہمارے عملوں میں ہماری تجارت میں ہمارے کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں نازل فرما اے کریم آقا ہم ہر وہ کام کریں جس پہ تُو عرش پہ راضی ہو اور تیرا نبی فرش پہ راضی ہو ہر اس کام سے ہماری افادت فرما جس سے تُو ناراض ہوتا ہے ہر اس کام سے ہمیں دور فرما جس پہ تیری ناراضگی ہوتی ہے تیرا غزم ہوتا ہے ہر اس کام کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو خوش ہوتا ہے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اے کریم آقا اعتقاف اور شب قدر کو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیع العالم و تم علینا یا مولانا انکانت التواب الرحیم سبحان ربک رب العصد یا امائی صفحون و سلام علی المرسلین الحمدللہ